ہلو دوستو چلے دیکھتے ہیں کچھ سیریس سائیڈ ایفیکٹ جنک فرس کے جو ہماری حلق پر پڑھ سکتے ہیں ہم سب کو پتا ہے کہ جنک فرس کتنے ہی حرم پل ہمارے لئے ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو بغیر سوچے ہی چوز کر لیتے ہیں کھانے کے لئے کیونکہ یہ تیسٹی سستے اور ایزیلی ایویلیبل ہوتے ہیں برگر سے فرائز تک کینڈیز سے کولاز تک اور چپس سے ایلی مسالاز تک جنک فرس کے کئی فارمز ہوتے ہیں یہ ایک تیسٹی پویزن ہوتا ہے یہ آپ کی زندگی میں تباہی پائدہ کر سکتا ہے دیرے دیرے ہی سہی لیکن شورلی یہ لوڈڈ ہوتے ہیں بھی سوڈیم شگرز اور فیٹس سے کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جہنم کا دروازہ ہے آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ سال میں اسے فٹی تھاؤزنڈ سے زیادہ ڈہتھ سو جاتے ہیں یہ شاکنگ ہے لیکن یہ سچ ہے چلیے دیکھتے ہماری حلق پہ کیا کیا ایفیکٹس پڑھ سکتے ہیں جنک فرس کی وجہ سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ جنک فرس کیا ہوتے ہیں وہ پروسسل فرس جن میں سالٹ شگر اور آئل کا مقدار زیادہ پایا جائے وہ جنک فرس میں آتے ہیں زیادہ در پری پیکڑ فرس جیسے جوسز چپس ایٹسٹر جنک فرس میں آتے ہیں برگرز پیزاز پاستاز یہ بھی جنک فرس میں آتے ہیں چلیے ہم کچھ شاکنگ سائٹ ایفیکٹس جنک فرس کے دیکھیں گے جو ہماری حلق پہ پڑھ سکتے ہیں پہلا یہ ہمارے دیجسٹو سسٹم کو خراب کر سکتے ہیں جب ہم زیادہ جنک فرس کاتے ہیں یہ لوڈڈ ہوتے ہیں with sugars اس سے ہم ڈائیبیٹک پیشنٹ بن سکتے ہیں کیونکہ جب ہماری بلڈ میں شکر لیول زیادہ انکریز ہو جائے گی تو ہم آٹومیٹیکلی ڈائیبیٹک پیشنٹ بن جائیں گے دوسرا یہ ہمارے نروس سسٹم پہ اثر کر سکتا ہے نروس سسٹم بھی ریسک پہ آتا ہے جب ہم زیادہ جنک فرس کھاتے ہیں جب نروس سسٹم کو ایفیکٹ ہو جاتا ہے تو اسے ایکیوٹ ڈیپریشن ہو جاتا ہے ایک ریسنٹ سٹیڈی میں یہ دیکھا گیا جو لوگ زیادہ جنک فرس کھاتے ہیں وہ اکثر ڈیپریشن میں جاتے ہیں اس کمپیوٹو وہ لوگ جو جنک فرس نہیں کھاتے تیسرا اسے ہارٹ ڈیزیز بڑھ جاتے ہیں یہ ایک کومن پرابلم ہے جو جنک فرس سے ہوتی ہے اگر ہم دن میں تین یا چار بار جنک فرس کھاتے ہیں اسے ہمارا کولسٹرال لیول بڑھ جاتا ہے اور ہم ڈیپیٹک پیشنٹ بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہارٹ پیپریشن بڑھ جاتا ہے اور ہم ہارٹ پیشنٹ بن جاتے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہارٹ ایٹیک کے شکار اکثر وہ لوگ ہو جاتے ہیں جو جنک فرس زیادہ کھاتے ہیں آج کل آپ دیکھو گے کہ ہارٹ ایٹیک زیادہ بڑھ رہے ہیں ان سب کا ریزن جنک فرس ہی ہے جنک فرس سے اور بھی بیماریاں ہوتی ہیں جیسے ہڑیوں کا کمزور ہونا بلل پریشر بڑھنا ڈائیپیٹک پیشنٹ بننا کیڈنی ڈیزیز میموری لاس ایٹسٹر ایٹسٹر آج کل آپ دیکھو گے کہ لوگ اکثر بیمار رہتے ہیں بڑی بڑی بیماریاں اٹائک کرتی ہیں ہارٹ ایٹیکس پڑھ گئے ہیں لائف سپین لوگوں کا کم ہو رہا ہے ان سب چیزوں میں جنک فرس کا بہت بڑا ہاتھ ہے اگر ہو سکے تو جنک فرس کو ایوائیڈ کرو یا ان کا بہت کم استعمال کرو جتنا آپ جنک فرس سے دور رہوگے اتنا آپ ہیلڈی رہوگے کیونکہ ہیلڈی لائف زندگی میں ایک بار ملتی ہے ایک بار جب یہ خراب ہو جاتی ہے تو اس کو ریکور کر پانا بہت مشیل ہوتا ہے سی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کرنا